بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو بنانے لگی ہوں یہ ایک سیرپ ہے اور اس کو بنانے کا ویڈیو مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیز جو کوئی سیرپ ہو یا کوئی بچوں سے ریلیٹر ہو تو میرے چینل میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ریویوز بغیرہ اس سیرپ کا ریویو میں نے اس لیے دینا چاہا کہ یہ سیرپ سیرپ میں نے بہت سارے یوز کروایا ہے آرش کو ڈاکٹر نے بہت سارے لکھ کے دیئے ہیں لیکن ریسنٹلی میں نے اس کا فیڈر سے چھڑوایا ہے یہ ہو گیا ہے سات سال کا اور یہ فیڈر نہیں چھوڑا تھا آرش تو میں نے اس کا فیڈر جو ہے چھڑوایا ہے جب تو اس کے بعد مجھے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا یہ اس کی ضد یہی تھی کہ اب بھی یہ سات سال کا ہو رہا ہے اور میں نے اس کا فیڈر چھڑوایا ہے تو سات سال کی ایج میں بچے فیڈر نہیں پیتے وہ کھانے ہی کھاتے ہیں ناشتہ صحیح سے کرتے ہیں پروپر خانہ بھی صحیح سے کھا لیتے ہیں لیکن اس کا فیڈر میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا سات کیونکہ اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیتا تھا پھر میں تانگ آکھ ایک ہفتہ دیکھتی تھی اور دوبارہ اس کا فیڈر کنٹینیو شروع کروا دیتی تھی کہ اس نے کھانا نہیں چھوڑے اس طرح کچھ تو اس کو کوئی گزائی چیز مل جائے گی دودھ ملے گا تو صحیح رہے گا تو اس طرح ہمارا گزارہ ہوتا رہا اتنا ٹائم اب میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے مجھے کوئی ایک مہینہ ہو گیا تو یہ سیرپ لکھ کے دیا یہ ایک مہینہ سے سیرپ میں سیوز کروا رہی ہوں پہلے جیسے بھی میں نے اس کا فیڈر چھپایا یا گرا دیا بین میں تو اس کے بعد مجھے دوبارہ نیا لانا پڑتا تھا کیونکہ یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا بلکل نہیں تو پھر میں وہ تانگ آکھ کہتی تھی کہ یہ شاید بلکل نہیں کھائے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا تو اس لیے میں پھر اس کو فیڈر لائے دیتی تھی اور اس کو فیڈر شروع کروا دیتی تھی یہ سیرپ ہے اس سیرپ سے اس میں لکھا ہوا ہے سہد و نشمنا اور قوت مدہ پت بڑھانے کے لیے اچھا جی یہ تو ایک ملٹی وٹامنس کمپلیکس ہے یہ کافی سارے مارکیٹ میں ملتے ہیں اس سیرپ کا میں نے ریوی اس لیے دیا ہے اس سیرپ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آرش میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ یہ کھانا جیسے نارمال لوگ کھاتے ہیں اس طرح اس نے کھانا شروع کر دیا شروع میں تو نہیں کھایا یہ کافتے کے بعد میں نے یہ تبدیلی اس میں دیکھی کہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا ابھی تقریباً میرے سوا منت ہو گئے اس کا فیڈر مجھے بین میں پھینکے ہوئے تو اس کے بعد اس نے ایک ہفتہ کافی ضد کی کھانا نہیں کھانا پھر میں نے انہی دینوں میں اس کو میں نے ڈاکٹر کو چیک کروا دیا اور ساری اس کو ڈیٹیل بتائی تو اس نے کہا اس کو یہ ساتھ سیرپ دے آدھا چمج آدھا سپون جو ہے اس کو ڈیلی دیں اور اس کے بعد اس کی ڈائٹ جو یہ جیسے پسند کرتا ہے وہ بنائیں اور دیکھیں کہ یہ کھاتا ہے کہ نہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوا ابھی یہ ماشاءاللہ سے ناشتہ بھی صحیح کر رہا ہے سکول جب جاتا ہے سکول ناشتے کے بغیر یہ جا رہا تھا اور اس کو ساتھ بجے یہ جاتا ہے اور ایک بجے آتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اگر میں نے لنچ بھی رکھا ہے تو اس نے وہ بھی نہیں تھا کھانا وہ اسی طرح آتا تھا ٹیچر بھی کہتی تھی کہ یہ نہیں کھا رہا کہتا ہے میں کھا کے آیا ہوں میں بہت زیادہ ناشتہ کر کے آیا ہوں اس لئے میں نہیں کھا رہا تو اس لئے میں پھر وہ کافی بڑی تھی تو اس سیرپ نے میری جو ہے وہ مشکل حل کر دیا اتنا جو ہے اس کی پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو جو مائے میری طرح جن کی یہ سیچویشن ہے تو اس میں یہ کریں گے جیسے ہی فیڈر چھپائیں تو ساتھ یہ سیرپ دینے شروع جائیں اس سیرپ سے جو ہے کچھ ایسا بھوک لگتی ہے بچے کو اس کو زبدستی روٹی کھانی پڑتی ہے یعنی کہ وہ کتنا ایک صبر کرے گا تو وہ بھی جب روٹی کھاتے ہیں تو وہ بھی دھیان ہٹ جاتا ہے اب بھی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ کھانا بلکل صحیح سے کھا رہا ہے جو چیزیں اس کو پسانا ہے وہ بنا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ یہ کھا لیتا ہے لیکن پہلے ایسے نہیں تھا تو ابھی اس کو جو ہے تین مہینے مجھے یہ سیرپ جو ہے کنٹینویس کو پلانا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی اس کی روٹین صحیح ہو جائیں کہ میں آپ کو تین مہینے بعد پھر بھی بتاؤں گی کہ اس کو چھوڑنے کے بعد بچے میں کیا کوئی تبدیلی آئی تو وہ بھی میں نیکس آنے والے دنوں میں آپ کو پوری ویڈیو میں بتاؤں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ